پاکستانی فیمیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جات ہے تو بائیس آو فارنرز آخر کس نظر سے دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو اچھا؟ ہاں پاکستان تو تمہیں پتہ ہی ہے بائی وہی تو واج کرتے ہیں بائی دیکھتے ہیں پہلے تیک ہی بتا لگے گا آخر انگریز کس نظر سے دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں کو تو کاران کرتے ہیں سٹارٹ آج پوری دنیا پاکستان کو ایسے نظریے سے دیکھتی ہے مگر جب اس کے ساتھ انڈیا کا نام جڑ جائے تب تب ہوتا ہے اصلی مقابلہ جو آج آپ خود بھی فیکٹ بائی کی زبانی سنیں گے جانیں گے کیا ہوا جب ایک فارنر نے انڈیا پروڈکٹ کو پہچان کر پاکستانی پروڈکٹ کو نکلی کر ڈالا اور اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ آخر ایسی کونسی گلوکی چیز ہے جس میں پاکستان انڈیا سے گئی اونہ آگئے ہیں آرمی، کرکٹ یا پھر کچھ اور نا صرف وہ ایک لیکن کیا آپ بارن میں بولی وڈ ختم ہو کر لولی وڈ کو دیکھا جاتا ہے ان سارے ہی سواروں کا جواب آپ کا اپنا فیکٹ بائی آج کی ویڈیو پہ دے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر وان ملتے ہیں میدان پہ یعنی کوریا کی کیوٹ لڑکیوں کو پاکستانی منڈے زیادہ اچھے رکھتے ہیں وہی اپنے انڈیا پلیئرز کیا دنیا انہیں بھاؤ نہیں دیتی انڈیا پلیئرز کے دیوارے صرف انڈیا میں نہیں ہیں ان پر دنیا بھر کی لڑکیاں لٹو ہیں تب ہی تو وراد کولی کو 2018 میں ایشیا کے ہوتیس پین کی لس میں شامل کیا گیا ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے پلیئرز کی بات کی جائے تو کوئی رزوان کا فین ہے تو کہیں خود پاکستانی لڑکیاں وراد پہ مرتی ہیں اور جب دونوں ہی ٹیمز ایک ساتھ آ جائیں تب ایشیا کپ 2023 کی میچ میں دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں نے مل کر اس میچ کو اوٹیٹی پر دیکھا تھا ان فاکستانی ہوت سٹار پر کبھی کوئی میچ اتنا نہیں دیکھا گیا تھا بھارتی کھلاڑیوں کی تاریخ تو کئی انٹرنیشنل پلیئرز بھی کرتے ہیں اور شاید یہی بجائے ہے کہ جب آئی سی سی نے 2023 میں ٹیم آب دا ایئر کا اعلان کیا تب روحش شروا کو گیپٹن بنایا گیا اور ایک بھی پاکستانی کھلاڑی اس پر نظر نہیں آ پایا اور نہ ہو انڈین پلیئرز نہ صرف میدان پر پر دنیا بھر میں بھی پاکستانی پلیئرز سے زیادہ بہتر ہیں اس کا چیتا جاکتا ثبوت ویرات گولی کے انسٹرگرام کے فالوئرز ہیں نمبر ٹو سینیوا کی دنیا جہاں انڈیا میں بڑے میاں چھوٹے میاں جیسی فلمیں آسانی سے سو کروڑ روپےوں کا آنکڑا پار کر جاتی ہیں وہیں پاکستان کے لولی ووڈ کا کیا انہیں سو کروڑ پار کرنے کی آزادی سے دوزار تیز تک رکنا پڑا جی ہاں مولانا چٹ پہلی ایسی پاکستانی مووی ہے جس نے سو کروڑ روپے دیکھے مگر جہاں بولی ووڈ سب سے اوپر چھایا ہے کیا وہی جھنڈا ہم نے باہر بھی لے رہا ہے اب انڈیا کی اور دیکھیں اس سے پہلے جانتے ہیں کہ باقی دیشوں میں لولی ووڈ کو کیسے دیکھا جاتا ہے جب پاکستان کی وار مووی ریلیز ہوئی تب کچھ امریکنز نے مل کے اس کے اوپننگ سین کو دیکھنے کا فیصلہ لیا یعنی اگر پاکستان والے اچھی مووی برائیں گے تو اسے دنیا بھر میں پسند کیا جائے گا ویسے ہی جیسے انڈیا کے دنگل کو چائنا سید پورا وش چاہتا ہے اور جیسے شارو خان انڈیا میں فیمس ہیں ویسے ہی آمی خان دنیا بھر میں کیونکہ جتنی ہیٹ ان کی دنگل پورن میں ہوئی اتنی ہی مزیدار پری ڈیرس بھی تھی اسی لیے اسے سپینش لوگوں نے بھی بنایا ان فیکٹ ہولی ووڈ نے بھی اپنا ریمیک اناؤنس کیا تھا لیکن کبھی رینچو ہولی ووڈ نہیں پہنچ پایا نمبر تھری اصلی مقابلہ جوس پیوانوز زی زندگی جوانو مججہ نیلائی اس زندگی چینل پہ سبھی انڈینز کو پاکستانی سیریلز کی وہ جھلک دیکھنے کو ملی جو کبھی کسی نے ایمیچن بھی نہیں کی تھی ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیریلز ساز وہ والے ڈراما سے بڑھ کر کہانیاں ہوتی ہیں شاید اسی لیے انڈین اور پاکستانیوں کو چھوڑ کر پاکستان کی زندگی گلزار ہے ٹی وی سیریل باغلہ دیش پہ بھی کافی مشہور ہے وہیں چب بھی انڈین ٹی وی سیریل کی بات آتی ہے تب صرف اور صرف شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب گوپی بہو کے لیپ ٹھونے کے سین میں تو ہم سب نے بھی ہسی ڈائی تھی لیکن تر تب ہوتا ہے جب اس کا اپمان بدیش میں ہو اتنا ہی نہیں ان لوگوں کے ناغن کے روپ بدلتا دیکھ بھی وہ شوڑ گئے شاید اس دیدی کے ایکس نے بھی اسی طرح روپ بدلا ہوگا لیکن کچھ بھی گو انڈیا نے بھی کئی اچھے ٹی وی سیریلز بنائے علاقی بھڑھلا پاکستان کے سیریلز کا باری ہے نمبر فور تیل نکال دیا اسلی آملا یہ پار صرف انڈیا میں نہیں پاکستان میں پاکستانی ایکٹریس آئیزہ خان بھی پڑھاتی ہے لیکن اس کے باوجود جب ویدیشی ولوگر کارل روپ پاکستان کے میری انڈیا کی گلیاں چھان رہے تھے تب انہیں ڈاور آملا کی سستی کوپی دکھائی دی لکھائی سے بوتل کی سجاور تک پاکستان کی کسی سستی کمپری نے ڈاور آملا کا زیروکس بنا کر نام دیا ڈابور آملا دیکھا جائے تو وہاں کی بورڈر پار جو انڈیا سے مال چاہتا تھا اسے اب بین کر دیا گیا اسی لیے جو لوگ پہلے سے انڈیا پروڈکٹ یوز کرتے آ رہے ہیں ان کے لیے ویسے ہی دکھنے والے ڈوپلیکٹ پروڈکٹ زیادہ سیل ہونے لگے پر ایک دیشی حکر بھی کارل میں دنیا بھر کے 35 ملین لوگوں کا بھروسہ اور 80 سال کا اتحاس رکھنے والے ڈاور آملا کے ہیروائل کو ایک بار پہ پہ پہچان لیا اور دکان والے کے سامنے ہی میڈ ان پاکستان تیل کو نکلی بتا دیا لیکن کارل یہی نہیں رکے انہوں نے انڈیا کے تیل کی تاریف میں اسے اصلی بھی کہا پر جتنے خوش وہ تھے اتنے دوہی یہ بھائی صاحب تھے جنہیں پکا پاکستان کی نکل پکڑے جانے کا غم تھا پاکستان کا پسوری گانا انڈیا کے مسوری تک ہٹ ہوا اور انڈیا کا لارکی گانا پاکستان کے مولتان تک سب کو رولا گیا یعنی دوہ دیش اپنے اپنے کوک سٹوڈیو کو لے کر بہت اچھا سنگیت بنا دیں پر جیسے ہم ان کے اور وہ ہمارے گانے سنتے ہیں کیا ویسے ہی باہر کے دیش میں بھی ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر ویلائٹی لوگ پاکستانی سنگرز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور انڈیا کے کوک سٹوڈیو کو سن کر بھی ان مہاشے کا یہی ریکشن ہے یعنی پاکستان کو ٹکر دینے کے لیے خود الو ارچون کو سٹیج پہ اترنا پڑا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا سے زیادہ پاکستانی کوک سٹوڈیو کی تاریف ہوتی ہے اور ہاں یہ ایک اکیلی ایسی چیز ہے جس میں پاکستان ہم سے کئی بنا آگے نظر آتا ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ جب تک آزادی نہیں ملی تھی تب تک پورا کا پورا سنگیت تو انڈیا گئی تھا یعنی انہیں بھی گائے کی ہم سے ہی ملی ہے اس کا جب آپ جانیں اس سے پہلے جانتے ہیں کہ دونوں ہی دیشوں میں بریانی سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے آج کی اگر 43% پاکستانی کو پوچھا جائے کہ وہ کیا کھانا پسند کریں گے تو موں سے پانی کے ساتھ بریانی کا نام نکلے گا اسی لیے جب بھی کوئی ولاؤگر فورین سے پاکستان آتا ہے تو وہ پاکستانی بریانی منگواتا ہے تو کیا سچ میں یہ دنیا کی سب سے بہترین بریانی ہے اسی کا جواب گھننے کے لیے خالد الامری چینل کے یوٹیوبر ہیدر آباد آپ پہنچے الانگی اگر دیکھا جائے تو بریانی نا انڈیا کی ہے نا پاکستان کی کیونکہ بریانی کا جن ایران میں ہوا تھا مگر جہاں دونوں ہی دیشوں کا کھانا مشہور ہے وہاں سب سے اچھا کس کا اب جانتے ہیں اس ویڈیو کا جواب یعنی انڈیا پکوڑے کو 8.5 نمبر اور پاکستان کو 8 نمبر پر پیٹ بھائی کی بانے تو کھانا ہر جگہ کا الانی ہوتا ہے کیونکہ انڈیا کے کئی لوگوں کو بھی پاکستان کے نمکین پسند آتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے کئی نمکین پنداز بکھتے ہیں نمبر سیبن دیشوں کے جوان باگا بارڈر باگا بارڈر پر انڈیا اور پاکستان کی آرمی کا آمنہ سامنا ہونا اپنے آپ میں کافی روانچک ہے کیونکہ دیہاس میں اب تک دونوں ہی دیشوں کی کئی بار جنگ ہوئی لیکن چیت ہمیشہ بارت کی ہوئی پر مقابلہ ٹکر کا ہے اس وجہ سے دینمارک کی ایک یوٹیوب چینل نے دونوں ہی دیشوں کی آرمی کو کمپیر کر ڈالا سب سے پہلا تھا دونوں ہی دیشوں کی ورلڈ آرمی رینگ جس میں انڈیا کا رینگ تھا 4 اور پاکستان کا رینگ تھا 7 اور شاید ہی یہ اس لیے کیونکہ انڈیا نے اپنی آرمی کے لیے کافی زیادہ بجٹ برا کر رکھا ہے تو جب بھی اپنے جوانوں کو پوچھا جائے گا آؤستہ جوش تو ان کا جواب ہمیشہ آئی سر ہی ہوگا دوسرا تھا دونوں کی بلٹری ٹینگ کا کمپریزن جس میں انڈیا کو ہارتا ہوا دیکھ یوٹیوبر خود بھی گبرا گئے کیا نہیں پاکستانیوں کے گھر بھلے ہی چھولے را جل رہے ہوں دھوپوں میں بارو ضرور رہے گا آپ چاہے کا دکھا چیزوں میں پاکستان ہم سے آگے ریکن گیا لیکن انڈیا کی ہیل مارچ کی برابری وہ کبھی نہیں کر پائیں گے تو سنو گوھر سے دنیا بھالو سب سے آگے ہوں گے اندوستانی نمبر ایک غلط جباب نائنٹین سکسٹی فائیو کا وار انڈیا نے پاکستان جیتا تھا اور پورا انڈیا پاکستان کی قبضے میں چلا گیا تھا پر دریادلی دکھاتے ہوئے پاکستان نے جیتا ہوا سارا حصہ انڈیا کو واپس لوٹا دیا نا 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 ایسا ہم نہیں پاکستان کی سکول بکس میں لکھا ہوا ہے سوچو ایک فورن پاکستانی ٹیکس بک پڑھنے کے بعد کیا سوچے گا کیونکہ یہی پاکستانی ٹیکس بکس پاکستان کی فیموس میکزین ڈان نے ایک ریپورٹ تیار کیا تھا جس میں انہوں نے سو سے بھی زیادہ ٹیکس بک کو چھانا اور اسکول میں جا کر سوڈنٹ اور ٹیچرز سے مشوری کیے لیکن بھائے لوگ انڈیا میں آپ کو ایسے ہی ایک بھی ایجوکیشن بک نہیں ملے گی جس میں ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ غلط کہا ہے پرابلم یہ نہیں کہ وہ انڈیا کو نیچہ دکھا رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غلط سکھا رہے ہیں سوچو ایسے غلط ہسٹری پڑھ کر اگر کوئی بچہ ودیش پڑھنے گیا تو وہاں جا کر اس کی حالت کیسی ہوگی اس مطلب پر فیک بائی نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے اسے دیکھنے کے لیے آئے بٹن پر کلک کریں اگر ہو یہ ویڈیو ہتم یار واقعہ میں بھائی صاحب انگریزوں کے تھوٹس انڈیا کے بارے میں خاص طور پر ایک بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہ پسند کرتے ہیں انڈین چیزوں کو پاکستانی سے زیادہ کیونکہ انڈیا کے ایک نام ہے دنیا میں انڈیا کی ایک کوالٹی ہے اس دنیا میں تب ہی تو آج انگریز اگر پاکستان انڈیا کی چیز کا آمنہ سامنا ہو جائے تو وہ انڈین چیز کوئی بیسٹ بولتے ہیں اب دیکھو نا بھائی آمنہ تھا پاکستان میں کارل روک آیا انہیں ساتھ ساتھ پاکستانی دکاندار کے سامنے بولا بولتا ہے یہ ڈابر کا تیل تمہارا نکلی ہے اورشنل یہ والا ہے وہ انہیں ساف مو پہ بولا ہے کہتا ہے یہ تو وہ نکلی ہے بھائی صاحب ہم پاکستانی دونمبری میں تو سب سے آگے ہیں نا اور جو پاکستانی برینڈ کا تھا وہ پانی مجھے لگ رہا تھا وہ تیل مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ پانی لگ رہا تھا اور بھائی صاحب بریانی کی بات کی جائے تو بھائی صاحب انڈیا کی بریانی کا کوئی توڑ نہیں ہے یہ ہر دنیا کے گھورے نے بولا ہے کیونکہ اس نے پاکستان میں بھی گھورے نے کھائی ہے اور انڈیا میں بھی کھائی ہے تو انڈیا بریانی کو اس نے ورلڈ گلاس بولا ہے ملہ پاکستانی کھانوں سے اپ لیول کے انڈیاں کھانے ہیں یہ گھورے بھی بول چکے ہیں صحیح بات ہے وجہ بول چکے ہیں بلکل بلکل تمہاری بات ٹھیک ہے دونوں کا عاملہ ساملہ اس سے ہوتا ہے شام کے ٹائم کے دونوں پریڈ کرتے ہیں نا بھر انڈیا ہم سے آگے کہ نہیں ہر چیز میں آگے ہے وجہ اب سیلمہ میں بھی دیکھا جائے تو انڈیا کے پاکستانی فلمیں کون دیکھتا ہے پاکستان خود نہیں دیکھتا تو والی ورڈ کی کہا ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا انڈیا فلم ہیں تک نوے پچانوے پرسن تو پاکستانی انڈیا فلمیں دیکھتے ہیں بہتے ہیں دنیا کے ہر کونے کونے میں انڈیا موویز دیکھی جاتی ہیں بڑی بڑی موویز دیکھی جاتے ہیں ان کو پسند کہا جاتا ہے پاکستانی موویز کو ٹو بھی ہون ہے سیدھی بات کریں گے پاکستانی مووی میں خود نہیں دیکھتا تو اور گئے لوگ دیکھتے ہیں بزنس بھی کرتی ہیں دنیا میں نا اور دنگالی دیکھ لیں بزنس تب کرتی ہیں جب مووی اچھی ہوتی ہے ہماری ایک آئیے مولا جانو سے سو کروڑ پاکستانی کمایا ہے وہ بھی پاکستانی وہ بھی پاکستانی انڈین مطلب سمجھو کہ بھائی صاحب تیس چالیس کروڑ ہو گیا اس سے اوپر پاکستانی نے نہیں کمایا انڈیا کی جو بھی مووی نگلتی ہے وہ سو کروڑ سے اوپر بھائی ارام سے ہس کے وہ کماتی ہیں بھائی ہم لوگ انڈیا کا مقابعہ نہیں کر سکتے گورے بھی بھائی صاحب انڈیا پہ ٹھپا مارتے ہیں بلکہ تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے ایدھر ہی ویڈو تم کرتے تو آئے